الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہا اتنے ہمالا ہے تو پیارے بچوں آج ہماری کائنات کا تیسرا سبق کر رہے ہیں پہلے دو اسباق ضرور دیکھ لیں سنہ کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا یعنی اسے سننے میں مزا آ رہا تھا اور وہ اپنے اور وہ بہت غور سے ابو کی باتیں سن رہی تھی جب بندے کو مزا آتا ہے تو وہ غور سے دوسرے کی بات سنتا ہے ابو نے مزید بتایا کہ سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے اور سیارچے مہوے گردش رہتے ہیں یعنی ہماری زمین تو ایک سیارہ ہے ہی سورج کے گرد اور بھی سیارے مہوے گردش ہیں چھوٹے چھوٹے فل کی اجسام سیارچے کہلاتے ہیں جن کے مطلق کہا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پہلے پھٹ جانے والے کسی ستارے کے حصے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے اور یہ اسی کے حصے ہیں سورج سیاروں زیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جیسے ہماری زمین کا چاند ہے اس طرح زمین کے سورج کے جو اور سیارے ہیں ان کے بھی چاند ہے ان کے زیلی سیارچے کہلاتے ہیں جو نظام شمسی کہلاتا ہے سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے ہماری کائنات میں سورج کی طرح بڑے بڑے ستاروں کے نظام موجود ہیں یعنی سورج سے کہی گنا زیادہ بڑے ستاریں ہماری کائنات میں ہیں عربوں خربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے اس کائنات میں کروڑوں عربوں کہکشائیں ہیں جو ہماری نظر سے اوجل ہیں جیسے ہمیں تو اس آسمان کے اوپر صرف اپنے قریب کے ستاریں نظر آتے ہیں سنہ نے یہ سن کر کہا ابو اللہ نے تو یہ کائنات بہت وسیع بنائی ہے اللہ تعالی نے یہ کائنات واقعی بہت وسیع بنائی ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے جیسے ایک چھوٹی سی گولے سے شروع ہوئی تھی اور یہ بڑھتی جا رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے آپ اندازہ اس طرح سے کریں کہ یہ ہماری کہکشاں ہیں اور جہاں پہ یہ ایرو ہے تیر کا نشان ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور باقی یہ عربوں خربوں ستاریں ہیں ایک سورج کے گفت ہماری زمین اور سیارچے گھومتے ہیں تو اس طرح کے خربوں ہیں اور ایک ہماری کہکشاں کے ساتھ جیسے ہمیں آسمان پر ستاریں نظر آتے ہیں اسی طرح کہکشاں ہماری کہکشاں ہیں اس کے ساتھ اور کہکشاں ہیں اس کی ہمسایہ کہکشاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہم نے کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اسے وسیع کر رہے ہیں یہ قرآن کی جو ایک آون سورت ہے اس کی سنتالیسویں آیت کا ترجمہ ہے ابو نے خوش ہو کر کہا بلکل بیٹی اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے یعنی اتنی بڑی کائنات اس میں سے چھوٹی سی زمین پر انسان کا بنانا اور اللہ تعالیٰ رب کائنات کتنا بڑا ہے اللہ و اکبر ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اس کا صحیح ترجمہ ہے اصل میں اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے تو پیارے بچوں تو قرآن کتاب زندگی ہے سائنس کی کتاب ہے غور و فکر کرنے کے لئے ہے تو غور و فکر تو انسان تب کرتا ہے جب اسے سمجھ آتی ہے قرآن کو ایسی زبان میں پڑھیں جس سے سمجھ آئے کہ آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے پیارے بچوں آپ لیڈر بننا چاہتے ہو نا تو قرآن کو پڑھنا شروع کرو قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے رب کائنات کی طرف سے ہے ایسی زبان میں جو سمجھ آتی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھو حدیثوں پہ عمل کرو علامہ اقبال نے کہا کیا خوب کا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں